الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغللہ ومن يغللہ فلا حادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی القریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم جو مسلمان قوم تھی وہ بھی صحابہ تھے وہ اس حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ ان بیچاروں پر فاقے کا اثر تھا فقر و فاقہ میں مبتلا تھے اور بدن پر مکمل لباس بھی نہیں تھا پورے کپڑے بھی نہیں تھے ان کی خستہ حالت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک فوراں تبدیل ہو گیا بدل گیا متغیر ہو گیا اور آپ علیہ السلام غمگین ہو گئے اور ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے حرد قرآن کریم کی دو آیات صحابہ کے سامنے تلاوت ہوئے میں حیران تھا کہ حضور علیہ السلام لمبی تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ تعالی نے آپ کی تقریر میں آپ کے واز میں وہ اثر رکھا تھا جو لمبی لمبی تقریروں میں اثر نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کے بولنے میں آپ کے تقلم کرنے میں آپ کی گفتگو میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا تو صرف دو آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنائیں اور دونوں آیتیں اگر ان کا مضمون اگر ہم سوچیں تو اس موقع پر اتنا موضوع تھا کہ لوگوں کی خستگی کو دیکھ کر ایک آیت تو آپ نے تلاوت فرمائی سورة النساء کی پہلی آیت اور دوسری سورت کونسی ہے جس کی آیت آپ نے تلاوت فرمائے سورة الحشر سورة الحشر کی یہ آیت تلاوت فرمائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم کو متوجہ کیا کہ ان کی خستگی کو دیکھو ان کی حالت کو دیکھو اور تم یہ نہ سوچو کہ وہ وہ ہیں ہم ہم ہیں وہ علیدہ ہیں اور ہم علیدہ ہیں وہ کوئی اور ہیں اور ہم کوئی اور ہیں فرمایا یہ نہیں اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے یا ایوہنہ ستاقو ربکم اللہذی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو یا ایوہنہ ستاقو ربکم اللہذی خالقہ کو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک تو یہ بتا دیا انسان انسان سے علیدہ نہیں اور خصوصاً مسلمان مسلمان سے علیدہ نہیں ہے اور مسلمانوں کو تو یک جان ہونا چاہیے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم رب سے کیوں ڈریں رب سے اس لیے ڈریں نا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے اللہ جی خالقا کم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفسیم واحدہ ایک جان سے پیدا کیا کوئی یہ کہے کہ میں الگ ہوں وہ الگ ہیں فرمایا یہ نہ کہا کرو کیوں من نفسیم واحدہ اللہ نے تمہیں تمام انسانیت کو ایک ہی جان سے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے وہ کونسی جان ہے جس سے اللہ نے تمام انسانیت کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام مخالقا من حاضہ جہا پھر اللہ نے اس ایک جان کو پہلے پیدا کیا ہم سب کو بعد میں پیدا کیا اس ایک جان کا جوڑا بھی اللہ نے اسی سے پیدا کیا مخالقا من حاضہ جہا اما حوا کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انہی سے پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر بہت سے مرد پھیلا دیئے بہت سے عورتیں پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا ان دو کو ماں باپ بنا دیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حویٰ کو ماں باپ بنا دیا فرمایا کہ جب تم سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اوپر جا کر تم سب کی اصل ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کیا کہ جو اس حالت میں ہیں خستہ حالت میں ہیں وہ بھی آخر آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جیسے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یہ وہ بھی اما ہوا کی اولاد ہیں جیسے تم اما ہوا کی اولاد ہو تو پھر ایک دوسرے پر تمہیں رحم کیوں نہیں آتا ایک دوسری کی طرف تم متوجہ کیوں نہیں ہوتے اور فرما بے شک اللہ تمہارے اوپر نگاہبان ہے یہ دوسری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھی اس موقع پر وہ کیا سورة الحشر کی یہ آیت ہے حقیقت یہ ہے کہ پہلی آیت میں بھی آیا کہ اپنے رب سے ڈرو یہاں بھی آیا کہ تم اللہ سے ڈرو یہ ظاہر ہے نیک آمال اس جوہر کے بغیر انسان سے پیدا ہو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا خوف ہوگا تو تب جا کر انسان نیک آمال کرے گا اگر ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے پھر آپ کسی طریقے سے بھی انسان کو قابو میں نہیں لا سکتے آپ شہر اس کو اب پندرہ گھنٹے کا آفاز کر لیں وہ آپ کی بات نہیں سنے گا خوف خدا پیدا ہو جائے پھر انسان صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے ایک صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں غزوہ بدر تک مسلمان وہ بھی نہیں تھے اس وقت تک اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی جو ستر ان کی بڑے بڑے تھے وہ مارے گئے انہی میں ابو جحل بھی تھا وہ بھی مارا گیا جو ستر قید ہوئے مدینہ منورہ میں ان کو لائے گیا اب بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے لئے یہ صحابی آئے لیکن اس وقت تک یہ ایمان قبول نہیں کر چکے تھے جبیر ابن مطعم بعد مینوں نے ایمان قبول کیا فرماتے ہیں کہ میں پہنچا مدینہ میں جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو مغرب کی نماز حضور علیہ السلام مسجد نبی میں پڑھا رہے تھے اور سورة تور پڑھ رہے تھے آیت پڑھ رہے تھے اِنَّا غَذَابَ رَبِّكَ لَبَاقِعِ یہ آیت پڑھ رہے تھے فرمایا کہ یہ آیت حالکہ میں ابھی مومن نہیں ہوا تھا اس آیت نے میرے اوپر اثر کیا صدع قلبی اس اقران کی آیت نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا میرے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا حضرت یہ فرماتے ہیں حالکہ ابھی مسلمان ہاں نہیں ہوئے اب وہ ڈر پیدا ہو گیا اللہ کا ڈر آ گیا اللہ کا وقار تھا جو دب دب تھا وہ حاوی ہو گیا اور جب حاوی ہو گیا تو اس وقت تو وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسی کا اثر تھا کہ بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لی تو یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے اصل میں کس کا ڈر؟ یہ اللہ کا ڈر اس لئے یہ بار بار کیا آ رہا ہے اتقو ربکم اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو یہ بار بار اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں آ رہا ہے یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ اب دوسری آیت جو مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا تھا دوسری آیت کا ترجمہ سنیں کیا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے تو کمال کی عبارت ہے کمال اللہ نے جمعہ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور کیا کرو وَالْتَنظُرْ نَفْسُمَّا قُدَّمَتْ لِغَتْ ہر نفس یہ غور و فکر کرے یہ دیکھے کیا کہ کل قیامت کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا ہوں کیا میں زخیرہ کر رہا ہوں میں نیک آمال کر کے آگے کیا بھیج رہا ہوں تو فرمایا وَالْتَنظُرْ نَفْسُمَّا قُدَّمَتْ لِغَتْ یہاں تک بھی اللہ نے ختم نہیں کیا پھر اللہ نے حکم دے دیا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو حالانکہ کوئی فاصلہ تو نہیں ہے یہ ابھی کہا اتَّقُ اللَّهُ پھر کہا کہ تم دیکھو کہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہوں حشر کے لیے کیا بھیج رہا ہوں معات کے لیے کیا بھیج رہا ہوں یہ غور و فکر کرو اور پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو پھر دوبارہ اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو تو بار بار یہ اتَّقُ اللَّهُ اتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اور درمیان میں قیامت کے لیے آخرت کے لیے کیا زخیرہ کرنا ہے اس میں غور و فکر کرو اور پھر آیت کا اختدام کیسے ہے فرما ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھتا ہے جو کام تم کرتے رہتے ہو جو کام تم کرتے رہتے ہو اللہ کو ان کاموں کی خبر رہتے ہیں اللہ ان کاموں پر متعلی ہے اس لیے دو آیتیں پڑھ کر آپ نے اپنی تقریر ختم کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو متوجہ فرما دیا آپ کہتے ہیں یار تقریر تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے تھی تقریر ہوتی ذرا مزہدار لچہدار ہونی چاہیے تھی قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر دیلوں کا کایا پلٹ کے رکھ دیتی تھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر عالی خصوصیت عطا فرمائی عالی کمال جو انسانوں میں کوئی کمال ہے حضور کو عالی درجہ کا کمال عطا فرمایا تھا حتیٰ کہ جسمانی طاقت بھی ہمارے نبی کو بہت زیادہ عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارے پاک نبی کی گفتگو بھی عالی ہمارے پاک نبی کے اقوال بھی عالی افعال بھی عالی اور آپ کا علم بھی عالی آپ کو اللہ نے تمام اوصاف سے متصف کیا تو کتنی آیات پڑی ہیں صرف دو آیتیں اور دل کی قایہ بلٹ کے رکھ دیئے اور تمام صحابہ متوجہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیات پر اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اور پورے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم